اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کے بعد میں نے چاند بھائی سے کہا تھا کہ اپنے کو امین سلکر صاحب سے بات کرنی ہے امین سلکر سے بات کرنے کے لئے چاند بھائی کے بی پین نیوز والے سے تعلق آتے تھے انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ فون کر لو پھر ان کے بیچ میں جو بات ہوئی وہ جو تو وائرل ہو گیا کسی طرح سے میرے اور امین سلکر صاحب کے بیچ میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ویڈیو آج آوڈیو سوری آوڈیو میں آج ڈال دوں گا انشاءاللہ اور دوسری چیز یہ بتاؤں بھائی جیسے کل کسی نے کہا کہ بھائی پیسہ محفوظ ہے سبھی انویسٹرز کا پیسہ محفوظ ہے اور پیسہ ملے گا تو بس اسی بات پر ایک سوال ہے کہ یہ بات اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کہتے ایرہ ایرہ نتو خیرہ کیوں کہتا ہے اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کہتے بھائی یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے اور بڑے خاندان کی ہے بہت سارے لوگ ہیں تقریباً سو لوگاں خاندان ہیں اس کے خاندان میں تھے کوئی کیوں نہیں بھائی یہ کہتا کہ بھائی تمہارا پیسہ محفوظ ہے پیسہ ملے گا بے چینی بے قراری کو اپنے سے دور رکھو ٹھیک ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا اب یہ اچانک جب تھوڑا سا لوگ ایکٹیو ہونے لگتے ہیں کمپلینٹ کرنے کی بات کرنے لگتے ہیں تو انفرمیشن آتی ہے کہ بھائی وہ پیسہ محفوظ ہے پیسہ مل جائے گا تو اگر اتنا سارا پیسہ جو عربوں میں ہیں آج کی ڈیٹ میں عربوں میں یہ روپیا آگر ہے ان کے پاس دینے کے لیے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کو خود جو کوٹ پیسہ کہہ رہا ہے وہ بھر کے باہر آجانا چاہیے کیونکہ بقول ان کے 1% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کیا 1% ٹھیک ہے 99% لوگوں کا کمپلینٹ نہیں ہیں اور کوٹ نے میرے سامنے بھی کہا ہے جب میں ان کے ساتھ کوٹ میں کھڑا رہتا تھا کہ بھائی تم خود کہتی ہو کہ بھائی 1% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کیا ہے تو ان کا امانٹ تم کوٹ میں جمع کر دو اور تم چلے جاؤ کوئی کیس نہیں تمہارے اگنس تم پیسہ ان کا بھر دو لیکن وہ زد کہ نہیں میرے کو پھلا ریلیس کرو میرے ایکاؤنٹی فریز کرو تو میں پیسہ باہر لکل کے دوں گی ٹھیک ہے تو اس تعلق سے میں نے امین سلکر صاحب سے جو بات کی تو وائرل کروں گا پھر میں نے دو وکیلوں سے اور بات کی انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر پیسہ آپ کہیں سے ملے گا تو صرف کوٹ سے ملے گا اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں دیتی ہوں میں دیتی ہوں میں دیتی ہوں یہ اگر لکل کے جیسے مولی تھامس اور ویجو تھامس دونوں ندارت ہو گئے یہ بھی اگر کہیں چلی جاتی ہیں کیا تو تم کیا کرو گے اور اس وقت کوئی بھی پولیس والا آپ کی کمپلینٹ نہیں لے گا اس وقت کمپلینٹ نہیں لے گا ایک بار وہ چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے بھائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نویرہ سے دشمنی نہیں اس کے خاندان سے دشمنی نہیں اس کے چاہنے والوں سے دشمنی نہیں ہم کو کسی سے دشمنی نہیں لیکن محبت ہم کو ہمارے پیسے سے ہے جو ہم کو واپس چاہیے اور بات بیچ میں جتنے بھی لوگ اس کے وکیل بن رہے ہیں کچھ لوگ میجسٹیٹ بن رہے ہیں کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھائیسہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا ارے بھائی آپ کو بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو نانی بن گئی آپ اس عمر میں جبکہ آپ کے اندر کی عورت انقریب مرنے والی ہے آپ نے نکاح کیوں کیا کس لالت سے کیا آپ نے ہر انسان اپنے ضمیر کے حساب سے اور اپنے دل کی سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے تو کسی کو کسی کے بارے میں بات کرنی کیا شروع ہوتے بھائی اپنا اپنا دیکھو نا اپنا اپنا دیکھو اپنا اپنا دھولو ٹھیک ہے میرے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے خود کے بارے میں دیکھو خود کے گریبان میں جھانکے دیکھو آپ نے کہہ کیا ہے آپ نانی ہیں اس وقت دوسرا بیٹا جوان ہے بالکل ابھی بہو آ جائے گی گھر میں پھر نئے دولے میں آگے سمجھ میں آئے گا نہیں کہ کہاں جاؤں ٹھیک ہے تو بھائی گزارشتے آپ لوگوں سے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کسی کے دشمنی میں نہیں ہے بھائی ایک بار پیسہ آپ کا میرا ہم سب کا مل جائے تو ہم آپس میں بھی بات نہیں کریں گے نہ نویرہ کے بات کریں گے کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا بھائی سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں پھر سے مشغول ہو جائیں گے اپنی روزی جوٹی کے چکر میں لگ جائیں گے ٹھیک ہے بھائی تو یہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسیج کو جان سے سنیں اور سمجھیں بھائی کہ یہاں پہ خصول باتیں جو ہے اس کو زیادہ انٹرس سے نہ سنیں اور پھر ایک اور بھی کوئی صاحبوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو مہنے ہم چھوڑا لیں گے EOW میں بھی بات ہوئی ہے بھائی EOW میں کو کہتا ہے کہ جہاں جہاں کمپلینٹ ہوئی ہے جہاں جہاں کمپلینٹ ہوئی ہے نویرہ کی اس کو وہاں پہ وہ سٹیٹ میں جانا ہی پڑے گا میں نے کہا کہ سرڑھ سپریم کورٹ میں گئی ہے تو کہا کہ وہ campaign میں گئی ہے تو سپریم کورٹ کہے گا سو کروڑ بھر دو ہم تم کو بل دیتے ہیں تو سو کروڑ بھرے گی پانچ کروڑ بھی عورت نہیں بھری سو کروڑ بھرے گی کیا نہیں بھرے گی اور نہیں چھٹے گی اس کو بلے اور چار سال کا مسکم جیل میں گزارنا ہے یہ کہتے ہیں ایو ڈبلیو والے ٹھیک ہے بھائی تو یہ تمام باتیں ہیں جو میری تفتیش ہے جو میں لوگوں سے پتہ کرتا ہوں اور میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ بھائی ایک آوڈیو آئی ہے جس میں ایک آدمی نے بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہے آج کل میں اس کے ہارٹ کوپیز آ جائے گی اور پروپرٹیز کی تو اس کو بھی میں وائل کر دوں گا کیونکہ کوئی بھی چیز کو رکھ کے کیا کروں میں میرا دہش تو ہے نہیں کہ بچا کے رکھوں ہاں بھائی جو بھی ہے اس تمام کی تمام چیزیں نویرہ شک شک کی طرف سے جو ملتی ہیں وہ انویسٹر کی امانت ہے وہ اس تک پہنچا دینا انویسٹر اس کے ساتھ جو بھی کرے میرے بارے میں جو رائب قائم کرے چلے گا ٹھیک ہے میری بات ایک بار میں نہیں سمجھ میں تو آوڈیو کو دوبارہ سننا آج اللہ توفیق دیں گے اگر کوئی صحیح آدمی ملا تو تھوڑا سا وہ میرے کو آتا نہیں ہے ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ہے نہ تو وہ لوگ دوسرے سے کرواتا ہوں وہ آدمی مل جا تو امین سلکر صاحب کا آوڈیو آج آپ کو انشاءاللہ رضا سنا دیں گے ٹھیک ہے رزاک اللہ خیر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ